بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو میری ویڈیو وہ کوکنگ کی نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنی یہ شلوار کا ڈیزائن جو ہے نا وہ میں بنانا دکھاؤں گی میں کیسے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ کپڑا لیا اور اس کو میں نے ایسے کروس میں لائن بنا لیا اور یہ لائن کیسے بنایا میں آپ کو یہ بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ فٹ کی مدد سے اتنی تنی گیپ میں میں نے یہ لائن ساری ڈرو کی ہے اور اب دونوں میں نے یہ دو کپڑے جانوں دونوں میں نے کر لیا اب اس کو میں سلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جہاں جہاں میں نے یہ پینسل کے نشان لگا ہے وہاں وہاں پہ میں مسئلہ لگاؤں گی اس کے اوپر اور پلیز جو جو میرا چینل دیکھ رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تینکیو ویری مچ اور امید کرتی ہوں آج کو آج کی جی ویڈیو جو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی جب یہ ریڈی ہوگی دیکھنے کے بعد مجھے ضرور بتانا یہ شلوار کا پانچہ میں ریڈی کر رہی ہوں اور دیکھیں ایسے میں نے لائنوں پہ میں سلائل لگاؤں گی جہاں جہاں میں نے لائن لگائی ہے وہاں وہاں پہ جب یہ مکمل ہوگا تو پھر میں آپ کو یہ سارا بھی دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں تقریباً آدھے سے زیادہ میں نے ریڈی کر لی دیکھیں یہ ریڈی ہوگیا میں نے اس کے اوپر اس تھی لگا کے ساری جو لائنیں وہ میں نے سلی کر لی ہے اور اب میں دوبارہ سے بھی اس کے اوپر جو نا کروس میں لائن لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بکس بن جائیں گے تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ شلوار کا پانچہ جو نا وہ جوڑوں گی اور پھر سے یہ میں خوٹ لوں گی اور اس کی مدد سے ایسے کروس لائن بناوں گی دونوں پہ اور ٹرائی کریں جو پین یا پینٹل جو ابھی آپ یوز کریں وہ اس کا کلر ایسا ہوں کہ دونے کے بعد وہ بعد نکل جائے کپڑے پہ پکا نہ رہ جائے میں وہی یوز کر رہی ہوں جس سے یہ باہر نکل جائیں گے بعد میں اور یہ دیکھیں میرے ساری لائنیں جو انہوں وہ مکمل ہو گئی ہیں اب اس پہ میں سلائی لگاؤں گی مجھے ویسے ضرورت نہیں ہے لائن لگا کہ اس کو ایسے ڈرو کر کے باکس بناؤں میں ویسے بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ آپ لوگوں کے لئے سہولت کی ہے کہ جن کو ایسے برابر کرنا نہیں آتا نا ان کے لئے یہ میں نے جو نا لائنیں بنائی ہیں اور دیکھیں کتنے اچھی لگ رہی ہیں اور یہ دونوں ریڈی ہو گئی ہیں اس پہ بھی میں نے اسٹی لگا کے ان کو سیدھا کر لیا ہے یہ دونوں میرے ابھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اب اس کو میں شلوار کے ساتھ اس کا میجی میٹ کر کے اس کو میں کٹنگ کروں گی اور شلوار 36 inch آتی ہے تو اس کے لئے میں نے اس کے حساب سے جو نیچے جو کپڑا آتا ہو وہ اور اوپر والا حصہ جو نا اس کے حساب سے میں نے میجی میٹ کر کے تو پھر اس کو جو نا یہ لگایا ہے آئی ٹھنگ آئی ٹھنگ انڈرسٹین ہوں گے آپ جو میں کہہ رہی ہوں میرا کہانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو نیچے جو میں نے کراس بنائی ہے اتنا چھوڑ کے اوپر جو نا آپ نے اس کی لینڈھ جو نا وہ میجی میٹ کرنی ہے اور اس کو اب میں نے ایسے تھوڑا سا تیرچھا کاٹنا ہے پانچے کی شیف دینی ہے اس کو یہ دیکھیں اور اس کے اوپر پھر میں اب لیس لگاؤں گی جو شلوار کے ساتھ ٹچ کرنا وہ لیس لگا کے شلوار کے ساتھ ٹچ کروں گی ایک تو اس کی فنشنگ اچھی آئے گی اور دوسرے نمبر پر لیس بھی جو نا وہ بہت اچھی لگتی ہے اس کے اندر اور لیس جو نا الٹی سائٹ پہ اس کو رکھنا ہے لیس کا رخ جو نا الٹا رکھنا ہے سیدھا نہیں رکھنا اور کنارے کنارے پہ آپ نے سلائی لگانی ہے اور ٹرائی کریں کہ دونوں ہاتھ سے ایک مطلب ایک کپڑا پیچھے سے کھینچ کے رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ صفائی بہت زیادہ آتی ہے اور اب میں یہ پانچے کا میجمیٹ کروں گی یہ ہے تقریباً ساڑھے سترہ انچ میرے جو پانچے کا میجمیٹ ہے وہ اور یہ جو بکر میں یہ تھوڑا سا چوڑا ہے تو میں اتنا چڑائی میں نہیں لائے کرتی اس کو میں تھوڑا سا کم کروں گی اگر آپ لوگوں کو چڑائی میں پانچے پسند ہے تو آپ اپنی حساب سے کریں میں اتنا ہی رکھوں گی بہت کم مجھے اچھا نہیں لگتا یہ اتنا بڑا اور یہ جو کپڑا ہے اس کے اوپر میں اب بکرم کو لگا کے سلائی جو ہیں تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے یہاں کیونکہ یہ سلائی بعد میں میں نکال دوں گی یہ تقریباً چار انچ ہے جو میں نے یہ کپڑا لیا ہے اور یہ میں نے ریڈی کر کے اس کے اوپر میں نے اسٹی لگائی ہے اور کتنا کپڑا چھوڑنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اتنا کپڑا چھوڑنا ہے جہاں ہم نے لیس لگانی ہے اور لیس کو الٹی سیڈ پر لگانا ہے اور سیدھی سیڈ پر اس کو درن آور کرنا ہے تو پھر جا کے یہ جو میں نے کروس پانے اس کے ساتھ ٹچ کرنی ہے دیکھیں پانچہ جو ہے وہ میں نے سیدھا رکھا ہے لیس بھی میں نے سیدھی رکھی ہے مطب پانچے کے الٹی سیڈ پر یہ لیس جائے گی لیکن لیس کا رخ وہ سیدھا رکھنا ہے اور یہاں بھی کنارے کنارے پر آپ نے سلائی لگانی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس لیس نہیں ہے تو آپ ایسے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھا لگتا ہے یہ لیس سے ذرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے اور اب اس کو میں ایسے سیدھا کروں گی اور پھر اس کے کنارے پر میں سلائی لگاؤں گی جو پانچے کا اوپر والا حصہ ہے اس پر میں نے سلائی لگانی ہے اور اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ اُلٹی سائیڈ پر بھی بہت زیادہ صفائی آتی ہے اور سامنے سائیڈ والے دونوں پر بہت اچھی صفائی آتی ہے اس سے یہ دیکھیں کتنی اچھی صفائی سے بنایا ہے اور یہ سامنے والی سائیڈ ہے اور یہ پیچھے والی سائیڈ ہے دیکھیں دونوں سائیڈ پر کتنا صفائی کا بنا ہوا ہے اور اب میں اس کو وہ جو میں نے بکس بنائے کراس والے جو بکس بنائے اس کے اوپر اس پانچے کو میں ٹچ کر دوں گی سیدھی سائیڈ پانچے کی اس کے اوپر میں نے رکھ کے اب اس کے کنارے کنارے سلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں سلائی ریڈی ہوگی اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب پھر اس کے اوپر میں کنارے پر سلائی لگاؤں گی اور اب میں اس کو شلوار کے ساتھ ٹچ کروں گی اور اس کے بعد میری شلوار جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی آپ یہ ٹروازل پہ بھی بنا سکتے ہیں شلوار پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن بازو میں بھی کر سکتے ہیں کمیز کے دامن پہ بھی جہاں جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں وہاں آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی پلین سوٹ پہ بہت اچھا لگتا ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بنا کے نا ویڈیو دکھاؤں گی پلین کپڑوں پہ اب میں دوسرے پانچے کے ساتھ اس کو ٹچ کروں گی اور امید کرتی ہوں آپ لوگ آج کیجئے میری ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگتا ہے ہوں گی اور انڈرسٹینڈ بھی ہوئے ہوں گے اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو پھر اس کا ریپلائی دے دوں گی پھر اس کے کنارے کنار پر میں سیدھا کر کے اس کو سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد دیکھیں یہ میری شلوار جو انہ ببن کے ریڈی ہوگی ہے اور اب میں اس کی یہ تھوڑا سی کٹنگ کروں گی اور اس کے بعد دیکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی سے ریڈی ہوئی ہے شلوار کا پانچہ تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے پلیز ٹرائی کریں جو میں نے پینسر سے ڈرو کیا ہے اس کے اوپر ہی جو آنس لائیاں آئیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا انڈرسٹینڈ ہونے میں بھی مشکل نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر بھی یہ بوکس جو ایک جیسے آئیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم اللہ حافظ